سعودی عرب میں آٹھ بچوں کو سزا موت کا حکم ریانس انسانی حقوق کے تازہ ترین جرائم بن سعودی عرب کے رہنماؤں نے اس ملک کے آٹھ معصوم بچوں کو سزا موت کا حکم جاری کیا ہے میڈیا اور خانونی اداروں نے شدید رد عمل میں اس اخدام کی شدید مذہبت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ تمام بچے شیعہ ہیں اور سب سے بری بات یہ ہے کہ ان تمام بچوں پر آئیسے مبہم اور مشکوک جرائم کا ارضام آئیت کیا گیا ہے جن کا ارتگاب ان کے عمر اور حالت کے بچوں کے لیے ناممکن ہے وہ ساتھ سعودی بچے ہیں جنہیں سعودی حکومت نے من مانی اور بغیر کسی وضاحت کی موت کی سزا سنائی تھی اس گروہ کا آٹوان شخص عبداللہ الحویتی ہے جسے سزا موت پانے وارے بچوں میں سب سے کم عمر سمجھا جاتا ہے جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس کی عمر تیرہ سال تھی اور اب وہ جیل میں ہے اور اب اس کی عمر بیس سال ہے اس گرفتار بچے کی کہانی یہ ہے کہ آٹ میں دو ہنر سب تراکو سعودی سیکیورٹی فورسس نے الحویتی خاندان کے گھر پر حملہ کیا اور اسے چوریا اور ختل کے الزام میں گرفتار کر لیا وہ ایک شیعہ مصد بھی گھر آنے کا بیٹا تھا اور معاشرے کے کمزورتیں بخواستے تھا ستائیس اکٹوبر دو ہزار انمیس کو شمالی سعودی عرب میں تموک کے علاقے کی فوجداری عدالت نے الحویتی کو سیورات کی دوکان سے مسلح دکیتی اور صوبہ زبا میں ایک پولیس اہلکار کو آتشی قسلہ سے ہلاک کرنے کے الزام میں موت کی سزار سنائی اس سعودی بچے کی والدہ نے ایک ٹویٹ میں لکھا تبوک کی فوجداری عدالت اپنی لا پروائی اور مجرم کی شناخت چھپانے کی وجہ سے میرے بیٹے کو شکار بنا رہی ہے تبوک عدالت واقعی کی رات اپنے بھائی اور دوستوں کے ساتھ اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتی ہے اور قوائد و زوائد کا احترام نہیں کرتی ہے یہ عدالت جان بوش کر عبداللہ کو مجرم سمجھتی ہے